بسم اللہ وحبہ الوری ثم لا تسلن یوم ازید ان انعیم صدق اللہ اللہ وسلم رسولو نبیل امینل مبینل کریم درشی پڑھیں اللہ وسلم صدق اللہ وسلم صحیح کے لئے لگے محبت 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 سرکار دلہ بلہ کے فیضان عرب سے مالا مال ہو کر سرکار مسرود ملت کے دامن سے جڑ کر کر سرکار خواجہ جا مسرود ملت کی محبت محبت ہم اور آپ اس مغارق شام کو ان کی غیر موجودگی نہیں موجودگی ہے روحانی طور پر سرکار دلہ بلہ ہم سب کو ملحبت کر رہے ہیں آج ان کی محبت میں ہم لوگوں نے اس قسم الشام کی کا انعقاد کر کے بزرگوں کی یاد تازہ کرنے کو اپنی شماعت کے چیدہ چیدہ خطپا اور شورا کو مدعو کیا ہندوستان میں لاؤگ ڈاؤن کے بعد جن شورا نے سب سے زیادہ ہندوستان کھومنے میں کامیابی پائی نوجوانوں کے دلوں کا مرکز جو لوگ بنے انہی میں سے ایک بڑا نام سید شکیل رہبر صاحب کیسے تشریف لائے اتنی مصروفیت کے بعد یہ بہت بڑی بات ہے ہم لوگ چونکہ اس لینڈ سے جڑے ہیں ہر ایک کی مصروفیت کا صحیح علم بھی ہم لوگوں کے پاس ہے سید شکیل رہبر صاحب بہت مصروف ترین شاعر ہیں یہ تو کمیٹی کی مہمانی ان لوگوں نے محنت کی اور آپ لوگوں سے ملقات ہو دے اور بڑا اچھا کرام بھی حالات کے تنظر میں آپ نے آپ پڑھا 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 ہیلو اور کور کرو کرو اور کور کرو تخریف کے مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بات سمجھ مجھے تخریف کے مطلب یہ نہیں کہ ہم خوب چھیک چاک کے نارا ہوتا رہا گے بہت کر کے چلے جائیں اور پتا چلے صبح چاہے کی دوبار میں یہ حضرت بہت چھیک رہے تھے تخریف تو بہت اچھی بھی لیکن یہ کچھ سمجھ مجھے تو پھر کیا فائل ہے بھائی ہیلو ہیلو ٹھیک ہے بس چھوڑ دو باتیں بہت ساری کہنے کی ہیں اور کچھ کہیں گئیں ہیں سید صاحب نے ابھی جو منقبت کے اشار پڑھ رہے تھے ایک ایک مصرے میں وہ گویا ایک ایک گھنٹے کی تقریف کر رہے تھے اگر ان کے ان کے پورے کلام کا آپ انسٹنگیشن کریں کریں تو حالات کے تناظر میں ساری بات ایسی کے ساتھ میں کہتے ہیں پھر بھی مصور رضا بہت دور سے اور بہت دنوں کے بعد تقریباً تین چار مہینے کے بعد قلیبی بھائیوں سے ملنے کا موقع ملا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی آسانی چھوڑا اولاد رسول کی محبت اور ان کی عظمت اور ان کا احترام ذات ایمان سے ہے یعنی اب یوں سمجھے کی جو انسان کلمہ پڑھے نماز پڑھے پڑھے اور درود پڑھے ساری چیزیں کرے تو ان کو غور کرنا شاہیے کہ اللہ اپنی عبادت میں سے کوئی ایسی عبادت ہے جس میں میں اپنے رسول کی اولاد سے محبت اور ان کی عظمت کا ذکر نہ کیا ہوں ہم ضرور شریف پڑھتے ہیں وَعَلَىٰ عَلَىِٰهِ تُّنِ پَڑھے نَا کوئی ایسی نماز ہے جو ہم کمپلنٹ کرتے ہیں یہ بہت بڑی عبادت ہے جو اللہ کسی کو اس کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اولاد سے محبت کرتا ہے آدمی بہت بڑا بننے کی کوشش کرے اچھی بات ہے یہ وہ کی کوشش ہے مگر کوئی بھی اس دنیا کا انسان مسلمان اس وقت تک تک دینی اور دنیوی اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا جس کی پشت پر اولادِ رسول کا ہاتھ مات غلطیاں بہت بڑے بڑوں سے پہلے ہوئی ہیں آج بھی ہوئی ہیں ممکن ہے بہت بہت انسان بات بھی رہنی ہوئی ہیں مگر اس کا مطلب یہ لقتا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اولادِ رسول کی محبت پر ٹھگرا دیں ایک آدمی جو کسی ایک سید صادق سے نفرہ کرتا ہے وہ انسان اپنا محاسبہ کرے اپنے ایمان کا محاسبہ کرے وہ اپنی آخرت کا محاسبہ کرے کیونکہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا میں نے اسی علاقے میں کسی چلسے میں کہا تھا مسلمانوں پر نماز فرض ہے یقیناً فرض ہے روزہ فرض ہے یقیناً فرض ہے حج اور زکاة بھی مسلمانوں پر فرض ہے نماز، روزہ، حج اور زکاة یہ چار ایسے پیلرز ہیں نبی پاک فرماتے ہیں کہ کلوہ شریف پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے لئے یہ ضروری ہے وہ اس کے کیپپل ہیں یعنی یہ چاروں اسلام کا کھمبہ ہے نماز، روزہ، حج اور زکاة اپنی جگہ پر سب کی ایک اپنی حیثیت ہے مگر نماز سے زیادہ، روزے سے زیادہ، حج سے زیادہ، زکاة سے زیادہ اگر اسلام میں کسی چیز کو اہمیت دی گئی ہے تو وہ اولادِ رسول کی عزت و محبت ہے ایک نئی چیز آپ کو لگے گی کہ یہ مولی صاحب جب بھی آتے ہیں تو ایک نئی بات باکے چلے جاتے ہیں نماز سے زیادہ، روزے سے زیادہ، کیمرہ بھی چلتا ہے کوئی ریکارڈ کرنا چاہے کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کوئی اسے وائرل کر دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا مصویت بات دلیل سے کرتا ہے، آثنٹک باتیں کرتا ہے، ہواوں میں باتیں نہیں کرتا ہے نماز مسلمانوں پر فرض ہے، مگر ہر ایک مسلمان پر نماز فرض نہیں ہے نماز کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، نماز اپنی فرضیت کے اعلان کرتے ہوئے کنڈیشن بتاتا ہے، نماز بتاتی یہ ہے ہمیں کہ ہم تب فرض ہیں جب ہمارا وقت ہوگا، ہم تب فرض ہیں جب سیچویشن ایسا ہوگا، ہم سب پر فرض نہیں ہیں جو لوگ بالک ہوں گے، مسلمان ہوں گے اور بلوگت کے بعد مسلمان ہونے کے بعد اس میں بھی اگر عورت ہے، مہواری پونٹیشن میں نہ ہو، یہ سب کنڈیشنز ہیں نماز کے لیے شرائط ہے، اوقات کا ہونا، اوقات پائے جائیں گے تو نماز فرض ہوگی نماز سب پر فرض نہیں، نماز اسلام میں جتنے فرائز ہیں، سب سے پہلی فرضیت کا نام نماز ہے لیکن باوجود اس کے سب پر نہیں، روزے کی بھی اگر ہم انویسٹیکیشن کریں تو روزہ بھی اپنی فرضیت کا اعلان کرتے میں کہتا ہے، ہم فرض ہیں، مگر ہمیشہ نہیں سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں، ایک مہینے کا روزہ ہی صرف مسلمانوں کے فرض ہے ایک مہینہ وہ ان مسلمانوں کے فرض ہے جو سفر میں نہ ہو، جو دکت میں نہ ہو، جو پریشانی میں نہ ہو، پریشانی کے مطلب وہ شرعی پریشانی ہے اور وہ مسلمان بچیاں جو مہواری پریشن میں نہ ہو، جو بالغ ہو، بالغہ ہو، ان پر رمضان شریف کا بارہ مہینے میں صرف ایک مہینے کا روزہ فرض ہے حج اور زکاة بھی مسلمانوں پر فرض ہے، مگر آنکھ بند کر کے ہم نہیں کہہ سکتے کی سارے مسلمانوں پر روزہ فرض، سب مسلمان پر زکاة فرض، سب مسلمان پر خیراتیز، یہ حج فرض نہیں مسلمانوں پر فرض ہے، حج ان مسلمانوں پر جو حج کرنے کی کیپیبنٹی رکھتا ہے، جو حج کر سکتا ہے، جو سفر کے بعد بھی جتنے دن وہ مکہ شریف میں رہے، اتنے پریگٹ میں گھر میں مال بچوں کے لیے لکھانے کا سامان نہ چھوڑ دیں واپس آئے، جائے، یہ سکت ان کے اندر ہو، پیسہ والا ہو، ان پر حج فرض ہے زکاة بھی صاحبِ نصاب پر فرض ہے، مال والے پر فرض ہے، سب پر نہیں تو اب یہ چاروں فرائز جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا گی، کلمہ شریف کے بعد کمبل اسلام انہی چاروں پیلرز پر کھڑا ہے ایک نماز، دوسرا حج، دوسرا زکاة، اور پھر حج اور دوسرا روزہ اور حج اور زکاة یہ چاروں ایسے پیلرز ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکاة، ان چاروں پیلرز پر اسلام ہمارا کھڑا ہے مگر ان چاروں فرائز میں سے ایک الگ سے فرض ایسا ہے، ایسا فرض ہم پر ہے جو ان چاروں سے الگ ہے ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم حج کریں گے، ہم زکاة دیں گے، مگر ایک کنڈیشن کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ وقت جب آئے گا تب نماز پڑھیں گے مہینہ جب آئے گا تب روزہ رکھیں گے جب مال ہوگا تو ہم زکاة دیں گے پیسہ ہوگا تو ہم حج کو جائیں گے مگر انہی فرائز میں سے ایک ایسا فرض بھی ہم پر آئیت فرمایا ہے اللہ کے حضور نے کہ میری اولاد محبت کرنا تم پر مرض ہے اس میں کوئی کنڈیشن نہیں نہ ٹائم کی قائد ہے نہ وقت کے لئے کوئی شرط ہے نہ مہینے کے لئے کوئی خاص کیا گیا ہے نبی پاک نے فرمایا بار بار بیانات میں آپ نے فرمایا قرآن عظیم نے جس اولاد رسول کی محبت کو ضروری قرار دیا ہے اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ایسا نہیں کہ رمضان شریف کے مہینہ آئے گا تو اولاد رسول سے محبت کریں گے اثر کے وقت کریں گے زہر کے وقت کریں گے مغرب کے وقت کریں گے جب جب جو جہاں جہاں ہے ہر ایک مسلمان پر اگر اگر اون کے پاس ایک لاکھ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ بھی بچا ہے تو وہ یہ بات جان لیں وہ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ اولاد رسول سے وہ محبت کریں اولاد رسول سے کی وہ عزت کریں اور اولاد رسول کے تعلق سے سبتار آلہ آلہ تھرماتے ہیں کہ جب تک کوئی سجد زیادہ جب تک کفر نہ کر دے جب تک کفر نہ کرے اگر وہ گناہ کبیرہ کا بھی مرتقب ہے اگر وہ گناہ کبیرہ بھی کر چکا ہے بڑا گناہ کیا ہے باوجود اس کے ان کا احترام اس ایسے سے ہمارے اوپر لازم ہے وہ سیئے سادے ہیں ان کے بدر میں ڈی ای نی اللہ کے رسول کا ہے ان کا ضمیر و خمیر کسی عام انسان سے نہیں سرکار مولا علی کا ڈی ای نی ان میں ہے سرکار غوث عاظم کا ڈی ای نی ان میں ہے یہ کوئی معمولی بات ہے دنیا کے دوسرے پیرو کی بات معمولی ہو سکتی ہے دنیا کے دوسرے لوگ پیر بن جائیں پیر بننا بڑا آفستان ہے چلے گئے کہ ہی خان کا میں پیر صاحب کے لئے وہ زب کا پانی لائے مات اللہ بچھائے مالش کی اپنوں تبائے چپ پاس پاسل دیئے کپڑا دھو دیئے کپڑا پریز کر دیئے خدمت کی ہے دو چار پانچ مہینہ پیر صاحب کو لگے گی یہ لڑکا مہت شاندار ہے ان کو خلافت دینی چاہیے پیر صاحب نے خلافت دیا سنت مل گئی پیر صاحب کی خلافت کے بعد ہم بھی پیر ہو گئے ہم بھی آپ ملید بنائیں گے دوسرے کو یعنی پیر بننا پڑا آسان کام ہوتا ہے مگر سیزادہ بننا یہ انسان کی مہنے سے نہیں یہ تو اللہ کی اپا سے ہوتا ہے اللہ پیر سب کو بنا دیتا ہے مگر جس پر خاص کرم فرماتا ہے اسی کے بدن میں دیئے میں اللہ کے رسول کی اطاف پر یہ آسان کام نہیں ہے سیزادے خلاف ہم بول دے آپ بول دے کوئی صاحب ایمان خموش رہے نہیں صاحب اولاد رسول ہے اولاد رسول اگر ایک بچہ بھی ہے تو ہمارا سر کا تاج بھی ہے رسول کی اولاد کیوں کہیں کہ ان کے بدن میں جو خون ہے نا اس خون کا اطراب ہے وہ ڈینے کا اطراب ہے ان کی عزت ہمارا ایمان ہے ان کا اطراب ہمارا ایمان ہے اس لیے ہم لوگوں نے جو آپ لوگوں نے جو جس نے بھی دامن پکڑا ہے سر کا دور کا دامن پکڑا ہے سرکار مسعود ملد کا وہ یہ جان لے کہ یہ دامن سرکار مسعود ملد کا دامن نہیں بلکہ یہ وقی دامن ہے جو مصطفیٰ قریم نے اطافہ بایا تھا جو سرکار حسنان قریبین سے چلتے ہوئے دامن یہاں تک پہنچا ہے اس لیے اس کے ساتھ ہمیشہ اپنے سماعت پر رکھیں یہ نے جوز ہے کہ فلاں صاحب کیا بولے فلاں صاحب کیا بولے ارے جو بکتا ہے جو چکتا ہے کیا وہ جہینے کیا یہ اور بات ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا یہ سب جانتے ہیں مگر یہ کیوں نہیں سب جانتے کی بات میں کیا ہوا ہر ایک چیز کا سلوشن اسلام نے دیا ہے ہر ایک چیز کا حل اسلام میں ہے اسلام کوئی اوڈوریری مذہب نہیں اسلام میں ہے کہ پشاپ کرنے کے مان آدمی کا اگر وضوح پھوٹ جائے تو پھر وضوح بنایا جائے اگر آدمی ناپاک ہو جائے تو اس کے لیے کیسے پاکی حصر کی جائے اسلام میں ہے نماز کے دوران یہ آئیت یہ خرابی ہو تو نماز کیسے درست ہوگی جس اسلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس اسلام میں ہر خرابی کا علاج ہے ہر بیماری کا علاج ہے ہر تباہی کا علاج ہے ہر غلطی کا علاج ہے ایسا کرے تو کیا کر رہا ہوگا ساری برائیوں میں سے ساری برائیوں سے نکلنے کا ایک راستہ اسلام نے دیا ہے اگر انسان زندہ ہے تو ان کے لیے توبہ کافی ہے ان کے لیے دوبارہ کلمہ پڑھنا کافی ہے یہ پورے آسمان سر پہ اٹھا لینا پوری تھردی سر پہ اٹھا لینا اس کو گالی دینا اس کو گالی دینا اس کو برا کہنا اس کو بھلا کہنا وہ آدمی یہ جان لے کہ وہ جتنی گالیاں پکے گا جس قدر عذیت پہنچائے گا اولاد رسول میں سے اگر کسی نے کسی کے لیے اگر ایک سیکنڈ کے لیے اگر تکلیف مان لیا تو ہم اپنی خیر یہ سوچ ہے کہ اولاد رسول کو تکلیف دینے والے کے ساتھ کیا بابنہ ہوگا یہ بڑا فتوے فتوے پاک یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اوپر توجہ بھی ہے یہ نہیں دیکھتا کہ تشریفی ہے یہ نہیں دیکھتا کہ وضاحت بھی ہے وضاحت کے بعد توبہ کے بعد کلمے کے بعد دوبارہ وہی بات کو میریٹ کرنا وہی بات کو بولنا اسی کو لے کے ٹھوٹے رہنا اسی کو لے کے چھٹے رہنا یہ کمزور انسان کی پہچان ہے ایمان جس کا کمزور ہوتا ہے جن کو پرانی تشمالی رہتی ہے ان کو پتیقشہ رہتا ہے ان کو انتظار رہتا ہے کہ سامنے والا کوئی غلطی کرے ان کی غلطی کو لے کر ہم دھوڑا پیٹھے ان کی غلطی کو لے کر ہم ایک الگ ماحول بنائے نہیں صاحب رہی میں آپ لوگوں کو ایک ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ داری اسٹیس سے پیغام دوں گا کہ آپ کے ہاتھ میں جو دامن مسعود پیا کر ہے آپ کے ہاتھ میں جو دامن مسعود پاک کر ہے آپ نے جو ایک سیدزادے کا دامن پکڑا ہے یہ کوئی معمولی دامن نہیں اس کو اس مصموطی کے ساتھ پکڑے رکھئے کوئی بوقتہ ہے بھوپ نے دیا جائے ہم زندہ رہیں گے تو دامن مسعود کے ساتھ رہیں گے ہم مریں گے تو اسی دامن میں نہیں پکڑے نبی نے کیوں کہا تھا کہ جو فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ مجھ کو تکلیف دے گا جو فاطمہ کو گوش رکھے گا وہ مجھے گوش رکھے گا نبی کریم نے صرف فاطمہ کے لیے ظاہری اعتبار سے آپ نے فرمایا تھا مگر جیس فاطمہ سے سیدزادوں کی فہرست تقیار کی جاری ہے نبی پاک نے قیامت تک کے سیدزادوں کے لیے گویا دبے لفظوں میں یہ پیغام دے دیا کہ بات صرف فاطمہ کی ہو رہی ہے مگر یہ مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں فاطمہ کا خور ہوگا وہاں وہاں کے لیے احترام لاصل ہوگا کسی کے ورگلانے میں نہیں آئی ہے ہر دور میں ورگلائے گئے ہیں سرکار امام غزالی کے اوپر سرکار مقدم سمنہ کے اوپر بڑے بڑے بزرگوں کے اوپر تو کیا ان کے ماننے والوں نے کوئی پشک کر دی کیا ان کے ماننے والوں نے چھلان لگا دیا کتنے بڑے حالی میں یہ مام لکھ ہو گیا مجھ سے کئی بارے سے ہو چکے ہم لوگ لوگ بہت احتیاس سے افتبو کرتے ہیں باوجود اس کے جب افتبو کرتے ہیں تو دورتا جو ہے وہیں مرتی اب خاموش رہنے والے سے گلتی لگتی ہوگی ایک ہی کمرے میں زندگی بزرگی بزرگنے والا خطا تھوڑی کرے گا اور وہ بھی خطا اس ذات سے نہیں جس ذات پر آپ ان لی اٹھا رہے ہیں اس ذات پر نہیں خطا ان کی ہے کسی تھرڈ پرسن کی تھرڈ پرسن کی گلتی کو فرس پرسن کے اوپر تھوپنا یہ کہاں کی اتھرگی لگتی ہے میں نے دیکھا ہے ایک نہیں ترجل و مرتبہ سرکار مسعود پاک کے ساتھ جرا رہنا ہوا ہے اور آپ کی موجودگی میں سرکار آرہ حضرت کے تعلق سے کئی محفیلوں میں میں نے گفتگو کی ہے اور حضرت نے بڑی محبتوں سے بڑی محبتوں سے اپنے خاتموں سے کہا ہے کہ نیک جلسے کے لیے بھی اسی خطیق کا سلیکشن کرو اللہ کی قسم مجھ پر جب حضرت کی دگاہ پڑی اس سے پہلے میں کیا تھا اور آپ میں کیا ہوں جس دن سے حضرت نے دعایں دیتی ہے ایک مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں تیس دن میں چالی سے زائد تقرید مسعود کی ہوتی ہے بے ساختہ میری زبان سے اسی دن یہ جملے نکل پڑے جب تک پکے نہ تھے تو کوئی پوشتا نہ تھا تُو نے خرید کر مجھے انمول کر میں مورید ہوں سرکار تعلیو شریعہ سرکار تعلیو شریعہ کا سکتہ میں مورید نہیں ہوں بتا دوں بہت از پس کر کے تقریب کرنا میرا آج بکست نہیں ہے بہت دو مہینے سے میرے پاس فان گئے نہ جانے کی لوگوں نے یہ کوئی بات کرنے کا شعورت نہیں جن کو گفتگو کا عدب پتا نہیں ان لوٹے لوگوں نے مجھے فان کر کے ہڑکایا سمجھایا بتایا دیکھ لینے تک کی دھنکی دیا یہاں تک کے جملے مجھے کہے گئے کہ آپ پڑھے لکھے مولوی ہو باوجود اس کے آپ کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں میں نے کہا کہ وہ ہماری جماعت میں سے کلیمی بھائی ہماری جماعت میں سے سنیوں کے سلاسل میں سے ایک سلسلے کا نام سلسلے کے لگیا ہے اور ایک ہی نہیں انوکھے سلسلے کا نام سلسلے کے لگیا ہے ممتاز سلسلے کا نام سلسلے کے لگیا ہے مقبول سلسلے کا نام سلسلے کے لگیا ہے او سلسلے کا نام سلسلے کے لگیا ہے جس سلسلے کے لگے سے پیار سرکار مسود پاک نے فرمایا سرکار دوہاں پاک نے فرمایا جو سلسلہ خرید میں دماغ سے ہوتے ہیں وہ سے پاک ہوتے ہوئے سرکار پولا علی تک جاتا ہے میں بتا رہا تھا کہ میں سرکار تاریو شریعہ کا موری ہوں اور مورید ہی نہیں بیتے چار سالوں سے سرکار تاریو شریعہ پر میری پیزڈی ہو رہی ہے کہیں نا سبحان اللہ سرکار تاریو شریعہ کا نام آیا تو سبحان اللہ تو بولیے ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں ہماری جماعت میں تم میں یہ وہ نہیں ہوتا ہماری جماعت میں جتنے بزرگ ہیں ہر ایک عزت کا راہ پر لازم ہے آپ کے سامنے بھی اگر کسی دوسرے سلسلے کے بزرگ جو سلسلے جو سلسلہ مولا علی تک پہنچتا ہو اس سلسلے کے کسی بزرگ سے کسی بزرگ کے تعلق سے اگر کوئی ناپاک نسان کچھ بگتا ہے اگر کھڑام پہنے رہے تو کھڑام اٹھائیے جوتا پہنے رہے تو جوتا اٹھائیے لاتھی ہاتھ میں رہے تو ان کی زبان پند کرنے کی کوشش کیجئے یہ مردوں تم سنت اہل سنت والجماعت میں خورفات پہنے کرتا ہے تو بانٹنا چاہتا ہے تو پوری دنیا بن چکی ہے کہنے کو سلطہ ون ممالی مسلمانوں کے ہیں کہنے کو ایک سو چالیس کلور تعداد مکلمانوں کی ہے کہنے کو پوری دنیا ہماری ہے مگر ایک شام آپ بتائیے جس شام کو ہم ظلیل نہیں ہوتے ہوں جس شام کو ہم مارے نہیں جاتے ہوں جس شام کو ہم گھاٹے نہیں جاتے ہوں جس شام کو ہمارا بچہ مارا نہیں جاتا ہو کیا بول لیں گے اس وقت کہ یہ کلیمی ہے پٹنے دو وہ اشتفی ہے مار کھانے دو وہ رسپی ہے پٹنے دو وہ قادری ہے مار کھانے دو وہ فلاح مرنے دو نہیں نہیں اشتفی ہے تو بھی ہمارا ہے کلیمی ہے تو ہمارا ہے رضوی ہے تو ہمارا ہے ان کا ایمان ان کے پاس ہونا چاہیے اہل سنت کی جماعت میں کا وہ فرق ہونا چاہیے اہل سنت کے بزرگوں سے پیار ہونا چاہیے جب تک ان کا ایمان شہی ہے ان کا عقیدہ شہی ہے ان کے ہاتھ میں دامن چاہے کسی چیز سے لے کہا ہو وہ ہمارا بھائی بھائی بات صحیح کا میں کھتے کی کہہ رہا ہوں نہیں اس میں کوئی اتراز اتراز ہوگا بھی تو آپ ناراض ہو جاؤ گے مگر سرکار مسعود پاک ناراض نہیں ہوں گے حضرت نے ایک بار دعائیں دی ہیں اور وہ لائف ٹائم کی دعائیں اور مجھے ہی نہیں میں بتاؤں آپ کو اس وقت لاس پروگرام میں میں آیا تھا اور اسٹیز پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا حضرت سے میں چند باتیں پہتے ہیں رہا تھا اس پیریٹ میں میری اہلیہ کی تبیر اس طرح خراب تھی میں آپ کو بول نہیں سکتا حضرت نے اسٹیز پہ بیٹھ گئی دو چار باتیں مجھ سے کہیں یہ یہ کرنا ہوگا میں نے جا کے کیا الحمدللہ بگر دوائی کے میری اہلیہ سے دیر سال سے میں نہ جانے کتنے پیسے میرے خرچ ہو گئے مگر اور حضرت یہ بھی کہا تھا کہ آپ آئیے کٹر شریف میں آپ کو وہاں کچھ اور بھی دے دوں گا اب بتائیں کہ اگر میں کٹر شریف چلا گیا ہوتا اور حضرت جو دینا چاہ رہے تھے وہ میں لے لیا ہوتا تب تو وہ بیماری دوبارہ زندگی میں کبھی لوٹ کے ہی نہیں آتی اور انشاءاللہ میں ایسا کروں گا میں جاؤں گا جب بھی جاؤں گا دوائی لے کے آن گا صرف حضرت کہہ دیا کہ جائیں تنشن آپ تقریح کرتے رہے گا پڑھائی چال رہا کوئی دکھت کی بات نہیں میں دعا کر دوں گا اتنا کہا کام ہو گیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے جتنے سلاسیل ہیں اہل سنت بل چماعت کے ہر ایک سلسلے کے بزرگ سے ہمیں حبت کرنی چاہیے کیونکہ ہم بکھیں گے ہم کاٹے جائیں گے ہم مارے جائیں گے یہ نائتفا کی جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہو رہی ہے شرم آتی ہم کو یہ ہندوستان کو دیکھیں ہندوستان کو اس ہندوستان کی تیس سال چالیس سالہ پرانی تاریخ کو پڑھئے آپ کیا ہے کیا ہو رہا تھا یہاں دلیتوں کو بیٹھنے نہیں دیا یاد تھا کوئی شمار اگر کسی اپرکاسٹ کے کرسی پہ بیٹھ جاتا تو اپرکاسٹ کے لوگ اس شمار سے جوتے ساف کرواتا اس کو جوتے مارتا ان کو پھگا دیتا ان کی بیٹھی بھی جگہ کو دھوتا ان کو عبادت گاؤں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں انٹلی نہیں ملتی ان کو جانے نہیں دیا جاتا عبادت گاؤں سے اسے بھگایا جاتا جیسی ہندوستان میں تیس سال پہلے تک یہ تاریخ رہی برسوں سے یہ تاریخ رہی جہاں پر اوپر نیچے کی باتیں ہوتی ہو جہاں اونچ نیچ کا پیغام دیا جاتا ہو جہاں پر تم تیرے کی باتیں ہوتی ہو آج اسی وہی لوگ اس قدر ہوسیار ہو گئے جو لوگ اپرکاسٹ کی باتیں کرتے تھے تلیتوں کی باتیں کرتے تھے تلیتوں کو مارتے تھے اپنے کو بڑا سمجھتے تھے آج ان لوگ کی باتی کتنی مضبوط ہے آج ان کی سنگچہ کتنی بڑھ گئی آج وہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ بتائیک ان کے پاس سب سے زیادہ منطری ان کے پاس سب سے زیادہ طاقت ان کے پاس سب سے بڑی پارٹی پوری دنیا کی پلوٹیکل پارٹی اس کے پاس کس کے پاس جو آن سے تیس سال پہلے اپنے سماج کے لوگوں کو اپنے سامنے کبھی کھانے نہیں دیا جو اپنے سماج کے لوگوں کو ان کی عزت کو تار تار کیا گنہونے تلیتوں کو بائیکارڈ کر کے نہ تو اسے پڑھنے دیا نہ اس کو سمات میں جینے گا کوئی جگہ چھوڑی ان لوگوں نے مگر حالات سمجھا ماحول کو ان لوگوں نے جانا پرکھا نتیجہ کیا نکلا وہ لوگ اپنے لوگوں کو ایک جھوٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے آج ہندوستان چیزی مقدس دھرتی پر انہی لوگوں کا قبضہ ہے آج ان کے پاس حکومت ہے آج حکومتی کرسی ان کے پاس ہے آج ساری طاقت ان کے پاس ہے ان کے پاس جو آج تک اپنے خداوں کی تعداد کو ایسا ٹیٹرمنڈ نہیں کرسکے یہ تائی نہیں کرسکے ان کے پندیتوں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا فکس کر کے کہ میرے خداوں کی تعداد کتنی ہے ایک پندیت ملے کر کٹا کے ان سے پوچھئے کہ آپ کے خدا How many gods are in your society تیرے سماج میں کتنے خدا ہے کتنے god اور بھاگوان ہے کوئی بولے گا لگ بگ ایک لاکھ آگے بڑھ کے بنگال کا بنگال کو پار کر کے بیہار آئے یہاں کے کسی جاگروک اور جاندر بیدار انسان کو پوچھے کہ آپ کے خدا کتنے ہیں ان کی تعداد ہوگی وہ بولے گا کہ دو لاکھ آگے بڑھ کے چلیے خداوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا یہاں تک کہ اسی ہندوستان کے پندیتوں کی زبان سے یہ سنا گیا ہے کوئی کہتا ہے ایک کروڑ کوئی کہتا ہے دو کروڑ کوئی کہتا ہے سوا تین سو کروڑ ہمارے ہیں سوا تین سو کروڑ خداوں کے امکے کو ماننے والے کلکٹا سے لے کر گجراہ تک گجراہ سے لے کر کشمیر تک کشمیر سے لے کر کنیہ کماری تک آج ہوا ہوا سب لوگ ایک ہو گئے ان کے پاس سخ سے زیادہ طاقت ان کے پاس سب سے بڑا حدیار ان کے پاس سب سے بڑا سب سے زیادہ بیدھائے ان کے پاس منٹری مندل میں سب سے زیادہ پیدار جن کے پاس جن کے خدا ایک نہ ہو سے ہوئے جو انہیں کو خداوں کو مانتے تھے بنگالیوں کے پوچھئے بنگالیوں سے پوچھئے کہ بھائی صاحب آپ کے خدا کون ہے وہ بولیں گے سیتہ میہ ہماری خدا ہے بیہاریوں سے پوچھئے آپ کے خدا کون اتر پردیشوں سے پوچھئے آپ کے خدا کون وہ کسی اور شکریت کا دام سامنے لائیں گے گجراتیوں کے لئے الگ خدا بنگالیوں کے لئے الگ خدا اتر پردیشوں کے لئے الگ خدا یہ تو جگہ کی بات ہے صاحب ایٹ کا خدا الگ پتر کا خدا الگ زمین کا خدا الگ آسان کا خدا الگ مائن لوہے کا خدا الگ چپل کا الگ یعنی بندر چوہاں مچھڑ گوبر گائے پیشاہ پکھنا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کو اپنی اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے جن لوگوں نے کبھی نہ کبھی خدا کہا ہو آج ان کی حیثیت یہ ہو گئی ہے آج پورپ سے پچھن ادھر سے دکھن وہ پوری طالات میں ایک ہے پہلے وہ منفری تھے پہلے وہ مختلف تھے پہلے وہ علب تھے مگر حالات کو قبضہ کرنے کے لئے معاول چیتنے کے لئے حکومت کرنے کے لئے دوسروں کو غالب کرنے کے لئے وہ سارے لوگ ایک ہو گئے جن کے خدا الگ ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے وہ تو غیر قوم ہے جن کے خدا الگ ہے مگر ہم تو مسلمان ہیں صاحب مسلمان چاہے بنگال کا ہو مسلمان چاہے بیہار کا ہو مسلمان چاہے اتر پردیش کا ہو مسلمان چاہے ہندوستان کا ہو مسلمان چاہے پاکستان کا ہو مسلمان چاہے انڈونیشیا کہو مسلمان چاہے افریقہ کہو مسلمان چاہے جابیان کہو مسلمان دنیا کے کسی خدی میں بچتا ہو ان کی زبان الگ ہو سکتی ہے ان کی تحصیم میں اختلا 2017 پائے جا سکتا ہے ان کی تمام چیزیں مختلف ہوگی جہرہ الگ ہوگا باتیں الگ ہوگی زبان الگ ہوگی ملک الگ ہوگا سوسائیٹی الگ ہوگی آبادی الگ ہوگی ساتھ بات الگ ہوگی باوجود اس کے مسلمان ہونا چاہیے اگر بنگالی سے پوچھا جائے افریقین سے پوچھا جائے تیرا خدا کون ہے پوری دنیا کے مسلمان رنگ میں اختلاف کے بعد بھی ذات میں اختلاف کے بعد بھی مقبولک میں اختلاف کے بعد بھی سمان میں اختلاف کے بعد بھی ایک ہی جواب دے گا جواب بنگال سے لے کر بیہار تک تک بیہار سے لے کر گجرات تک ہندوستان سے لے کر افریقہ تک افریقہ سے امریکہ تک ایک ہی جواب آئے گا ربی اللہ جب رب اللہ ہے اس میں کوئی اختلاف تو ہم کو شرم نہیں آتی جب ہم ایک خدا کو مان گئے تو اس خدا کو جہاں جہاں ماننے والے ہیں ان سے ان سے ہماری محبت ہوئے یہ اور بار کی جو عقیدے کی بات ہے اس سارے مسائل ہم لوگوں کے لئے آپ لوگوں کام آپ لوگ کلمہ پڑھئے آپ لوگ نبی سے محبت کیجئے ندرگوں سے پیار کیجئے ان کی محبت میں جیئے اور اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کو کمپلیٹ کیجئے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اچھلنا اتنا یہ آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتا ہے یہ علماء کی چیز ہے علماء تحقیق کریں گے علماء ریسرچ کریں گے علماء اس کا راستہ نکالیں گے علماء بچانے کی صورت پیدا کریں گے علماء اس کی اصلاح کریں گے اور جو جیس آلیموں کی ہے وہ جاہل لوگ نے کھوٹ رہے ہیں کیا کریں گے آپ لوگوں کو جو دامن پکڑے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے اس سے جڑے رہیے اس دامن کو پکڑنے میں آپ مضبوط ہی دکھائیے ورنہ تھوڑا سا پکڑے پتہ نہیں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے پہنچیں گے ایک صاحب قائلت ایک واقعہ حالانکہ یہ میرا میار دیں کہ میں بولوں گا دو صاحب ایک صاحب تار کے پیڑ پہ چلے ایک نے کہا کہ میں اپنے خدا کا نام لیتا ہوں اور تم اپنے خدا کا نام لو مسلمانوں سے کہا جو سچا ہوگا وہ گرے گا تم مرے گا نہیں تو پہلے کہا تم ہی خود ہو تو جو غیر قوم تھی غیر قوم کے بھائی تھے وہ خود گئے اپنے ایک نساب سے نام لے کر وہاں سے اوپر سے مسلمان دیکھا کرے یہ تو بج گیا فوراں اس کو یقین ہو گیا اس پر باقی لگتا ہے کہ ہمارا والا غلط ہے یہ تو بج گیا اب کسی وجہ دمر کیا ہوگا اب ان کا ایمان تاندور ہوگی ایمان ہی کمزور ہوگیا نتیجہ کیا نکلا جیسے چھران لگایا وہیں سے پشاپ کر دیا گرتے گرتے کام ختم اب وہ تو مر گیا ہم کیا کہیں گے کہ ان کی موت اس وجہ سے ہو گئی جس خدا کو امان گا تھا وہ خدا گا تھا بولیے نا نہیں نا نہیں ہمارا خدا پہ ہمارا ایمان مضبوطی سے ہونا چاہیے ہمارے رسول سے محبت مضبوطی سے ہونی چاہیے یہ بہت بڑی دلیل ہے اور اللہ اس کے رسول سے محبت جس سلسلے سے ہم تک پہنچی ہے وہ سلسلہ بھی مضبوطی سے ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے اس میں کوئی تیرا میرا نہیں کوئی بیس دیٹ نہیں آج جو ہم پوری دنیا میں زلیل ہیں ہم پہ ہمارا ہمارے خدا کا ہمارا اعتبار ہمارے خدا سے کمزر ہو چکے تعداد کتنی ہماری ہے دنیا ہم دنیا ورنے سے یہ سب کلا پوری دنیا میں ہم داد زیادہ ہے کی نہیں ہے مگر جن کو پشاپ کرنے کا وہ بھی مارنے کی باتیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہمارا مذہبی غلط ہے نہیں صاحب ایک صاحب کہہ دیتے ہیں حضرت آپ لوگ بولتے ہیں بولتے ہیں خوب دعا مانگتے ہیں پھر بھی یہ لوگ کیوں جیت لیتا ہے پھر بھی یہ لوگ کیوں جیت لیتا ہے اس کا مطلب کیا ہم لوگ کی بات خراب ہو جاتی ہے نہیں وہ جیتتا ہے اس لیے اس لیے کہ وہ اپنی تحریک میں بلکل مستعید ہے اپنے مشن میں بہت یدہ ہے وہ اپنے مشن کو مضبوطی سے چلا رہا ہے اور ہم ہار اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے ہم کو ہمارے رب سے جس قدر پیار ہونا چاہیے جس طرح درنا چاہیے وہ در آدھ ایک سو چالیس کلور مسلمانوں میں سے کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے ایک سو چالیس کلور ہونے کے بعد بھی معلوم پڑھتا ہے کہ ہم ایک دو سور پھول کی تعداد میں ہم جیدے ہیں صاحب نہیں 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 آج جو ہمارے پاس تعداد ہے آج سے پہلے دنیا میں کبھی اتنی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی مگر آج سے پہلے جتنی کامیابی مسلمانوں کو ملی آج اتنی کامیابی مسلمانوں کو نہیں مل نہیں ہے بھول گئے بدر کے میدان کو میدانے بدر میں کتنے لوگ پہنچے تھے صرف تین سو تیرہ کی تعداد مسلمانوں کی تھی اور وہ بھی ایسے مسلمان تین سو تیرہ کی تعدادیں پہنچے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے دکھانا تک نہیں کھایا تھا ہتھیار تک نہیں تھا ان کے پاس سواری تک نہ تھی ایک صحابی توڑ کے گئے حضور سے کہا حضور میں بھوکا ہو کہا بیٹھ جا کہا حضور میرے پاس تلوار نہیں کہا بیٹھ جا کہا حضور میرے پاس لاتھی نہیں کہا بیٹھ جا یعنی تین سو تیرہ کی تعداد مسلماروں کی ہے سامنے ایک ہزار سے زائد کفار پہنچے ہیں وہ بھی کھانا کھا کر کھوڑ سوار ہو کر ہاتھی لے کر بھالے لے کر تلوار لے کر ان کی تعداد بھی زیادہ ہے ان کے پاس سامان بھی زیادہ ہے ان کے پاس قسلہیں بھی زیادہ ہے ان کے پاس فیپنس بھی زیادہ ہے ان کے پاس آگونی ہتھیار بھی زیادہ ہے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں مسلمانوں نے کہا حضور یہ سامنے والوں سے میں لڑوں گا مگر میرے پاس ہتھیار کہاں ہے میرے پاس لاتھی کہاں ہے میرے پاس تلوار کہاں ہے سرکار مجھے میرے لئے تلوار کا انتظام فرمایا جائے نبی پاک مسکراتے ہیں صحابی رسول کو فرماتے ہیں جاؤ خضر کی تینی کٹوائی گئی وہ دین سو تیرہ مسلمانوں میں سے جن جن کے پاس تلوار نہ تھی جن کو حدیار کی ضرورت تھی آپ مسکراتے گئے خضر کی تینی کٹوائی کٹوائی گئے ان صحابہ کو آپ دیتے گئے لے جا یہ تلوار ہوگی لے جا یہ تیری تلوار ہے تاریخ بتاتی ہے ایک ہزار سے زائد کی تعداد میں گفاروں نے میشن چلایا تھا کہ مسلمانوں کو ماریں گے ان کی گرزنیں کٹیں گے ان کو بھگائیں گے ان کا وجود ختم کریں گے مگر تاریخ بھرپلٹ کے ہم کو یہ کہتی ہے جو لوگ ایک ہزار کی تعداد میں پہنچے تھے تلوار لے کر گئے تھے کھانا کھا کر گئے تھے گھوڑ سوار ہو کر گئے تھے جن کے پاس پاس لے تھے مگر مسلمانوں نے کیا دیکھا ان کے پاس تلوار تو نہ تھی مصطفیٰ قریب نے خضور کی تہنیاں پکڑا دی وہی خضور کی تہنیوں کی تاریخ ہمیں یہ پتہ دے رہی ہے کہ خضور کی تہنی تھی اس وقت صحابہ لے رہے تھے ہم جیسے مسلمان ہوتے دنبی سے کہتے حضور ہم کو تلوار چاہیے لوہے کی ہم کو تلوار چاہیے چمکدار ہم کو تلوار چاہیے گردن کٹنے والی ہم کو تلوار چاہیے چمکنے والی ہم کو آپ بے اقوب کیوں بنا رہے ہیں میں تلوار بانگ رہا ہوں تو آپ خضور کی تہنی تھی رہے ہیں کتنی تھیر اس تہنی سے میں تلوار سے کے مقابلے میں لڑائی کروں گا یہ کہیں تلوار ہوگی اور کہیں تہنی میں کہاں تک لڑ پاؤں گا اور کیسے میں جیتوں گا نہیں نہیں وہ مسلمان وہ ایسے نہیں تھے ان کا ایمان اللہ پر بہت مضبوطی سے تھا ان کا عقیدہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مضبوطی سے تھا محبت رسول پر وہ جیتے اور مرتے تھے سرکار دو عالم کی محبت میں جینا ان کا ایمان اور مین موٹو تھا وہ دیکھ رہے تھے یہ اب تک یہ خضور کی تہنی تھی مگر مصطفیٰ کریم نے جب تلوار کی جگہ پر تلوار کے کام کے لیے اس خضور کی تہنی کو میرے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے تو آپ یہ تہنی نہ رہی اب یہ کام تلوار کی آئے گی یہ تہنی تاریخ نے کیا لکھا تاریخ بتاتی ہے دین سو تیرہ کی تعداد میں خضور کی تہنی چلانے والوں کو اللہ نے اتنی کامیابی عطا فرمائی کہ چمکتی تلوار کھا کر ایک ہزار کی تعداد میں پتر کے میدان کو چھانے والے تمام کفار کے پاو میدان سے اکھڑ گئے وہی دین سو تیرہوں کو اللہ کامیاب کن لوگوں کو کامیاب جن کا ایمان اللہ پر مضبوط تھا جو مضبوطی سے اپنے رب سے پیار کرتا ہے جو مضبوطی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو ہمارا ایمان محبت رسول ہے رسول نے جو کہا اس پر عمل کیا جائے آپ نے جس سے منا کیا اس سے رکا جائے آپ نے جن چیزوں پر عمل کیا اسے بھی کیا جائے آپ نے جن سے محبت کا اشارہ فرمایا اسے محبت کی جائے آپ نے جن سے نفرت کو کہا ان سے نفرت بھی تو اسلام میں جگہ نہیں ہے اسلام اتنا ستھرا مذہب ہے جو پڑوسیوں سے محبت کی بھی بات سکھاتا ہے اور اسلام کرتا ہے مسلمانوں کے حقوق بتاتے ہوئے المسلم و منصرم مسلم و نمین لسانی بیادی مسلمان تم تب مسلمان ہو جب ہو تیری زبان کے سلم سے تیرے کردار کے سلم سے تیرے کریکٹر کے سلم سے تیری زندگی میں تیرے کردار و کریکٹر سے کسی دوسرے مسلمان کو کبھی تکلیف نہ ہو تب تو مسلمان ہو ہم نے کیا کیا تکلیف دینے میں آج کوئی کمی ہم نہیں چھوڑی دوسروں کو اتنا زلیل حوالہ مراشنہ ہو چکا ایک بھائی مکان بنا لے دوسرا بھائی اس کے مکان کو دیکھ کر اللہ سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ مجھے بھی مکان بنانے کی طاقت دے بلکہ وہ اس کوشش میں زندہ ہے اور صبح شام کرتا ہے یہ کہاں سے پیسہ لائے یہ کہاں سے مان لائے یہ کہاں سے کما لیا یہ کہاں سے مکان بنا لیا یہ کہاں سے اتنی ترقی کر رہا ہے چلو ان کا راستہ روکا جائے چلو ان کے راستے میں کانٹی بچھائے جائے چلو ان کے راستے کو گندہ کیا جائے چلو ان کو تکلیف دی جائے خبردار اگر ہم نے کسی ایک مسلمان کو تکلیف دیا ہے عام مسلمان کو پیر کو نہیں ولی کو نہیں سیزادے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں عام مسلمان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے اگر تکلیف دی ہے اس کی تکلیف کا تقاضی ہے جب تک وہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی اگلتی معاف نہیں فرمائے اس لئے جن لوگوں نے اب تک گستاخیہ کی ہے وہ براہ راست یہ اعلان کرے میں نے بھی ویڈیو دیکھی تھی میں نام نہیں بولوں کا کسی کا اگر اس وقت تو ان کی بات صحیح تھی جب تک وہ کہہ رہے تھے اس میں بھی کوئی کلام نہیں مگر جب پرچی آگئی جب بات نکل گئی جب بات صاف ہو گئی تو ایک تقاضی ان کے ایمان کا یہ تھا اخلاقی طور پر وہ دوبارہ کوئی ویڈیو چھوڑے نعرہ لگائیے